آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے اید کے لئے جاتے ہیں تو یہ میٹھا ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں کوئی بھی میٹھا بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ اید پڑھنے کے لئے تو اس سے پہلے یہ کھا کے جاتے ہیں تو یہ ہوگا کسٹر ڈیزٹ ہوگا تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی یمی بنتا ہے تو ایک لوگ جو اتنی جو ہے میں نے دودھ لے لیا ہے فریش دودھ ہے تو یہ چڑھا دیئے ہیں اور یہاں پہ لے لیا ہے تین چمچ کسٹر پورڈر مہنگو کسٹر پورڈر ہے یہاں پہ لیے چار چمچ شگر کیونکہ ہم لوگ برون شگر استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی اگر آپ کے پاس وائٹ ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں کنڈینس ملک ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس برون شگر ہے میں نے چار چمچ بھر کے لیے ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے کسٹر کو گھولنے کے لیے اب اس میں میں ڈال دوں گے یہ تمام دودھ اس کو گھول لیں گے دودھ چڑھا دیا ہے اس میں بوئل آ چکا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گے اس میں میں ڈال دوں گے چینی تھوڑے سا مکس ہونے کے لیے چھوڑیں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم برون شگر استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ چینی اچھی سے مکس ہو گئے اس میں میں ڈال دوں گے کسٹر پورڈر آہستہ آہستہ کر کے اور چلہ کو بھی ہلکا کر دیں گے تاکہ اس میں گھٹلیں نہ بنیں اس طرح کر کے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے دو تین منٹ تک بگائیں گے اس کو تین چار منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو یہ دیکھیں پب یہ ہے تقریبا اب جو ہے میں چلہ کر دوں گے بند تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر دکھاتے ہیں دوسری جی یہ دیکھیں کسٹر جو ہے تھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے بچھا لیا کیک ریمبو کے ایک تھا میرے پاس اس کو پیسز کر کے یہ بھی رکھ دیئے یہاں پہ لے ہے بسکٹ یہ رکھ دیئے ہیں جو بھی ہے آپ کے پاس آسانی کے ساتھ بسکٹ وہ لے لیں تو سب سے پہلے مکس کریں گے اچھے سے کسٹر کو تاکہ اوپر کی جو بلائی ہے وہ بھی مکس ہو جائے تو یہاں پہ میں یہاں کسٹر ڈال دوں گی اس کے بعد جو ہے ایک پیکٹ جو ہے ایک ڈبا میں نے کریم کا لے لیا ہے اس میں دو چمچ برون شگر لیا ہے اس لیے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو رہا ہے برون شگر کے دو چمچ پیسز کے ڈالا ہے اور ایک چمچ جو ہے میں نے مکھن کا لیا ہے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب جو ہے یہ ڈال دوں گی اس کے اوپر اچھی تنہا تھنڈا کر کے کریم ڈالنا اس کے بعد جو ہے میں نے فروٹ لے لیے ڈبے والے ٹین والے جو ہیں فروٹ کو لے لیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو اچھی باتیں بوٹ لے لیں تو میرے پاس یہ تھے میں نے یہ لے لیے یہ ڈال دیں گے پانی بلکل نکال لیں گے کربانی کی ادھر کربانی جو ہوتی ہے اس میں مسائلے والی چیزیں کھا کھا کے بندہ تھک جاتا ہے تو کوشش کریں یہ میٹھا بنا لیں بنا کے رکھ لیں زیادہ بنا لیں تو بہت اچھا لگے گا اس کے اوپر جو ہے میں ڈال دوں گی یہ ڈرائی فروٹ میرے پاس بادام اور تھوڑے سے پیچھتے وہ ڈال دیں گے کرنا عید پہ کیونکہ یہ مسائلے والی چیزیں کھا کے جو ہے پریشان ہو جاتے بندہ تو یہ ضرور ٹائی کرنا بہت مزے کا بنتا ہے اگر جب ویڈیو پسند ہے لیکھ دیجئے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں رکھیں اپنا اپنوں کا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ